لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدی الانبیائی والمرسلین اما بعد ہم پچھلے درس میں یہاں تک پہنچے تھے کہ یزید نے حکم دیا کہ اہل بیت کو شام سے مدینے لے کے جائے 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 تو اس کے بعد اہل بیت کے لیے اس نے ایک لشکر تیار کیا ان لوگوں کی حفاظت ہو یہاں سے لے کے مدینہ تک اور پھر اس لشکر کے ساتھ ان کو بھیجا اہل بیت کی حفاظت کرنے والا لشکر اہل بیت کی خدمت بڑی ہمدردی سے کرتا تھا رات کو ان کی سواریاں اپنے سامنے رکھتا اور جب کسی منزل پر اترتے تو ان سے علیدہ ہو جاتا اور چاروں طرف پہرہ دیتا اور ہر وقت ان کی ضروریات کو دریافت کرنے کے لیے احتمام کرتے رہتا یہ لشکر سارا کے سارا تین سو افراد پر مشتمل اہل بیت کی خدمت میں لگا رہا یہاں تک کہ سب حضرات اتمنان کے ساتھ مدینے پہنچ گئے وطن پہنچ کر حضرت حسین کی صاحبزادی فاطمہ بنت حسین نے اپنی بہن زینب بنت حسین سے کہا کہ اس شخص نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے جو ان لوگوں کا بڑا تھا جو ہمارے ساتھ آئے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اس کو ہم سلا دیں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب ہمارے پاس سوائے اپنے زیورات کے اور تو کچھ ہے نہیں تو دونوں بہنوں نے اپنے زیوروں میں سے دو کنگن اور دو بازو بند سونے کے نکالے اور اس کے سامنے پیش کر دیئے اور ساتھ یہ بھی عذر پیش کیا کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ اور ہوتا تو وہ بھی دے دیتے اس شخص نے کہا واللہ خدا کی قسم اگر میں نے یہ کام دنیا کے لئے کیا ہوتا تو میرے لئے یہ انام بھی کم نہ تھا مگر میں نے تو اپنا فرض ادا کیا ہے جو کہ قرابت رسول اللہ کی وجہ سے مجھ پر عائد ہوتا ہے تو اسی لئے میں یہ نہ لوں گا حضرت حسین کی زوجہ محترمہ رباب بنت عمر القیس بھی آپ کے ساتھ اسی سفر میں تھیں اور شام یہ بھی بھیجی گئیں پھر سب کے ساتھ یہ بھی مدینہ تشریف لائیں تو باقی عمر پھر اسی طرح گزار دی کہ کبھی مکان کے سائے میں بھی نہ رہتی کوئی کہتا کہ دوسری شادی کر لو تو جواب دیتی تھی رسول اللہ کے بعد اور کسی کو اپنا خسر بنانے کے لئے تیار نہیں ہوں بلاخر ایک سال بعد ان کی وفات بھی ہو گئی حضرت حسین اور ان کے اصحاب کے قتل کی خبریں مدینہ میں پہنچیں تو مدینہ میں کحرام تھا مدینہ کے درو دیوار رو رہے تھے اور جب خاندان اہل بیت کی یہ بقیہ نفوس مدینہ پہنچے تو مدینہ والوں کے زخم اور تازہ ہو گئے پہلے تو صرف خبر آئی تھی تو تڑپ کٹھے تھے اب اہل بیت کو اس حال میں دیکھا اللہ اکبر تو سوچو کیا گزری ہوگی جس وقت حضرت عبداللہ بن جعفر کو یہ خبر ملی کہ ان کے دونوں بیٹے حضرت حسین کے ساتھ شہید ہو گئے ہیں تو بہت سارے لوگ ان کے پاس تازیت کے لئے آئے ایک شخص کی زبان سے نکل گیا کہ ہم پر یہ مسئیبت حسین کی وجہ سے آئی ہے حضرت عبداللہ بن جعفر کے کان میں جب یہ پڑا تو جلال میں آگئے جوتا پھیک کر مارا اور کہا کمبخ کیا کہتا ہے خدا کی قسم اگر میں بھی وہاں ہوتا تو ان کے ساتھ قتل کیا جانے پھر اپنی مسررت تسلیم کرتا خدا کی قسم آج میرے بیٹوں کا قتل ہی میرے لئے تسلی ہے اگر میں حسین کی کوئی مدد نہ کر سکا تو میری اولاد تو ان کے کام آئی بعض مورخین نے مثال کے طور پر ابن افیر وغیرہ نے اپنی کتب تاریخ القامل میں اور بھی دیگر جگہوں پر یہ تاریخی واقعات ہیں تو انہوں نے اس کو بھی لکھا ہے کہ حضرت حسین کی شہادت کے بعد دو تین مہینے تک فضا کی ایک کیفیت رہی کہ جب آفتاب طلوع ہوتا اور دھوب درو دیوار پر پڑتی تو سرخ ہوتی تھی جیسے دیواروں کو خون لپیٹ دیا گیا اچھا ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو ایک جھوٹا واقعہ جو روافز کے ہاں بہت عام ہے اور وہ اس کو تشہیر بھی بہت کرتے ہیں اس کی سنج بھی کوئی نہیں اور یہ جھوٹ پر مبنی ہے نہ اس پہ تاریخی شواہد گواہی دیتے ہیں نہ سائنٹیفک ریزنز اس پہ گواہی دیتے ہیں ان کے ہاں یہ قول ہے جس کی تردید جو ہے وہ متواتر طریقے سے ابھی تک ہم نے دیکھی ہے کہ یزید نے حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نہ صرف جان بخشی کر دی بلکہ ان لوگ کو اپنے پاس تھیرایا بھی تو روافز کے اس قول کی اس بات سے تردید ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ یزیدیوں نے اہل بیعت کو اونٹوں کی پیٹوں پر برہنہ سوار کیا تو اسی دن بختی اونٹوں کے دو کوہان پیدا ہو گئے تاکہ آگے اور پیچھے ان کے پردہ رہے تو یہ ایک جھوٹی اور منڈھڑت روایت ہے نہ اہل بیعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برہنہ سوار کیا گیا نہ ہی بختی اونٹوں کے دو کوہانے پیدا ہوئیں بہرحال شہادت حسین کے بعد ابن زیاد نے امیر الحرمین عمر بن سعید کو قتل امام حسین کی مبارک بات کا خط لکھا اس نے دھنڈورچی کو بلا کر منادی کرا دی جب بنی حاشم کی عورتوں نے یہ خبر سنی تو پھوٹ پھوٹ کر روئی اور آہو بکا کیا اس پر امیر حرمین عمر بن سعید نے کہا کہ یہ عثمان بن عفان کی عورتوں کی آہو بکا کا بدلہ ہے حرمین سے مراد کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو صیرت امام حسین میں ہم نے شروع میں ہی پڑا تھا کہ عمر بن سعید جو صرف مکہ کے گورنر تھے مدینہ بھی ان کے انڈر دے دیا گیا تھا تو وہ اس لیے امیر حرمین تھے مکہ اور مدینہ دونوں کے امیر تھے تو آگے سے کیا کہتا ہے عمر بن سعید کہ یہ عثمان بن عفان کی موت پر جو عورتوں کی آہو بکا تھی اس کا بدلہ ہے معاذ اللہ معاذ اللہ یعنی گستاخی کی حد ہوتی ہے بغض و عنات کی حد ہوتی ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اف ڈیٹس مل سکیں